صحیف اللہ عبدو صاحب کو پارٹی کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہمارے وومن کے پر بھی ہماری تین کانڈیٹس ہیں اور ہمارے جنرل اور ٹیکنوکریٹ کے اوپر بھی ہمارے کورنگ امیدوار ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے اتحادی پیر صدر دین شاہ راشدی صاحب کو بھی انہوں نے بھی فارم جمع کر آیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے اتحادی ایم کیو ایم بھی اپنے فارمز کو جمع کر آ چکریہ اور اس کے بعد فارم جمع کر آ رہی ہے انشاءاللہ ہمارے پاس سینٹ میں کامیابی کے لیے مطلوبہ نشستیں مطلوبہ ایم پی ایز مطلوبہ تعداد ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ جس کے تحت ہم کوئی سرپرائز دینے کی جو بات کل مرادلی شاہ صاحب نے کی ہے جو انہوں نے کل ہورس ٹریڈنگ کا اعتراف کیا ہے ہورس ٹریڈنگ کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی خاصلتوں سے اپنی حرکتوں سے سندھ حکومت باز نہیں آنے والی لیکن الحمدللہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی اپنی مطلوبہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کی ہمیں بڑی قوی امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز کے وزرعالہ سندھ کے بیان کے بعد ہمیں یہ پتا چل گیا ہے اور پہلے بھی پتا تھا کہ جو نوٹوں کی گڑیاں جو نوٹوں کی تھیلیاں جو نوٹ جو ہمیں پچھلے الیکشن میں کے پی میں نظر آیا اور پیپل پارٹی کے سینیٹر کے جیتنے کے لیے تھے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ کے عوام کا خون چوس کر سندھ کے عوام کا کرپشن کے ذریعے خون چوس کر وہ نوٹ کی گڑیاں خریدی گئی تھی سندھ کے عوام کے ساتھ ہزار آٹھ سو ایسی عرب جو تیرہ سالوں میں آئے اس سے اربوں روپے نکال کر انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے لیے پیسے کٹھے کیے اور اب بھی سندھ کے اندر یہ گھٹیاں گندے ایک بدبودار کام کو گندے دھندے کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کوٹ میں بھی گئی ہے جس کی وجہ سے صدر پاکستان نے آرڈیننس بھی لیا ہے جاری کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے امید ہے کہ یہ جو گندہ دھندہ سیاست میں ہوتا ہے جس میں عوام کے نمائندے جو ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں اور وہ کسی سٹیج پر جا کر بھک جاتے ہیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس گندے دھندے کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ اوپن بیلٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس کے باوجود سندھ سے بھی ہم مطلوبہ اپنے سینیٹرز کی تعداد سینیٹر پاکستان نے بھیجیں گے آپ نے جب دھندے دھندے کا ذکر کیا اس کے تحت ہی جو پی ٹی آئی نے ایک ایسر شخص و نامزد کیا ہے جس میں رہنس کی پاسداری کی تھی پاسداری نہیں تھی اور گوھریں شریعت اپنی چھپائی تھی کیا وہ سادک کو امین رہ دیا ہے جو سادک کو امین نہیں سادک کو امین باست پیچھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تیکنیکل ایشو ہے جو کہ عدالتوں میں موجود ہے انہوں نے اپنا نومینیشن جمع کرانے سے پہلے وہ اپنی شریعت ختم کر چکے تھے اگر اس کے لیٹر ایشو ہونے میں نیت تو صاف ہے کہ انہوں نے نومینیشن سے پہلے اپنے خط سے اپنی شریعت ختم کر دی اس کے باوجود اگر کوئی تیکنیکل ایشو ہے تو عدالتوں کا فیصلہ میں قبول ہوگا اور دوسری جانب ایک منٹ سادیہ اباسی صاحبہ جو اس گندے دھندے پہ جس کو آپ فرما رہے ہیں جو اس شریعت پہ ناہل ہو چکی ہیں وہ موجود ہے مراد علی شاہ صاحب سندھ کے مراد علی شاہ صاحب یہ کینیڈین نیشنل ہوتے ہوئے دوہزار آٹھ میں الیکشن لڑتے ہیں پانچ سال کینیڈین نیشنل ہوتے ہوئے گندے دھندے کا حصہ ہوتے ہوئے پانچ سال وزیر خزانہ خزانے کی چنگی کنجی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے بعد ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ جتنے آپ کے پیسے پرکس لیے تنخواہیں لیں جو کچھ لیا واپس کروں ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے یہ دوبارہ بائی الیکشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارے پیسے واپس دیے بغیر یہ آج چیف منسٹر سندھ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو وہ لوگ ہیں اگر یہ فارمولا لگتا ہے تو یہ سب سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر پر لگنا چاہیے لیکن عدالت جو فیصلہ کرے گی کسی کے لیے بھی ہم اسے قبول کریں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو گردی پریکٹس پیپلز پارٹی نے اپلائی آپ اس کو دورانا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ تاریخ کو درست کریں گے ایک سوال تو یہ ہے دوسرا کہ آپ کی طرف سے کیا سپسائج دیا جا رہا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں آپ کو ہم نے جو آپ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو پریکٹس کو نہیں اپنایا جس روز وادہ صاحب نے اپنا نومینیشن جمع کریا اس سے پہلے وہ اپنے اس ملک کو جا کی شہریت تھی اس کو وہ لکھ چکے اس کو وہ کہہ چکے اس کو وہ بابر کرا چکے اس کو لیٹر میں لکھ کے ڈیٹ ڈال کے بتا چکے کہ جی میں یہ شہریت چھوڑنا چاہ رہا ہوں پھر بھی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا عدالتوں بھی لیکن وہی جب اکثر کہتا ہوں کہ ان دونوں کیسز میں گدے اور گھوڑے کا فرق ہے دونوں کی ٹانگیں ایک آنکھ ایک دوم ایک سب کچھ ایک لیکن دونوں اصل ایشوز ہیں الحمدللہ ہم عدالتوں کی احترام کرتے ہیں سینٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس عراقین کی مطلوبہ تعداد مکمل ہے اور تحریک انصاف سینٹ انتخابات میں کامیاب ہوگی سندھ کے عوام کے حقوق غصب کر کے ہورس ٹریڈنگ کے لیے رقوم اکٹھی کی گئی ہیں شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پر امید ہیں اور اوپن بیلٹنگ کے خواہاں ہیں تحریک انصاف کرانما حلیم عدل شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے